آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نجومی کا بہت ہی حیرت انگیز قصہ سماعت فرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالقضیر سلمانی آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کیو ایس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں امام جلال الدین سیدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے ایک روایت میں ہے حضرت علی نماد مصطفی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد شریف سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک نجومی بیٹھا ہوا ہے اور بہت بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزدیک جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم اپنے فن میں بڑے ماہر ہو تم آسمانوں زمینوں اور تندرستی اور بماری کی خبریں دیتے ہو نجومیوں کے سردار ہو ذرا رکو میں خانہ لے آؤں پھر ہم تم کھائیں گے اور میں اس کے بعد ان لوگوں کو تمہاری بزرگی کے بارے میں بتاؤں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ایک ہانڈی میں دوہد اور دو خمیری روٹیاں لے کر آئے اور نجومی کے آگے رہ کر ایک روٹی اس کو دی اور ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خد لی اور آپ نے فرمایا اب اس روٹی کے ٹکڑے کر کے دوہد میں ڈالو اور خود آپ نے بھی روٹی کے ٹکڑے کر کے دوہد میں ڈال دیئے پھر آپ نے اپنی اونی سے روٹی اور دودھ کو خوب مکس کر دیا جب نجومی نے خانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فرمایا خیرو پہلے اپنے علم نجوم کا ان ٹکڑوں پر امتحان کرو نجومی نے ارز کی کہ ان ٹکڑوں پر میں کس طرح امتحان کروں یہ بات کو میں نہیں جان سکتا اور نہ یہ علم نجوم سے معلوم ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوہ قذاب تو جھوٹا ہے جس روٹی کے ٹکڑے تم نے خود اپنے ہاتھ سے ابھی ابھی کیے ہیں ان کو تو نہیں پہچان سکتا تو زمین اور آسمان کا غیب تجھے کیسے معلوم ہو گیا نجومی نے کہا اے علی کیا آپ اپنے ہاتھ سے توڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو میرے توڑے ہوئے ٹکڑوں سے الگ پہچان سکتے ہیں حضرت علی نے فرمایا میں تو غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا اور ان میں غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے اور وہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے نجومی نے کہا کاش میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو میرے توڑے ہوئے ٹکڑوں سے چن کر جدا فرماتا تو میں نجوم سے توبہ کر لیتا یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ اچانک برطن میں جوش پیدا ہوا اور نجومی کے توڑے ہوئے سارے ٹکڑے برطن کے باہر بلکل خوشک گر گئے جن میں دودھ ذرا برابر بھی نہ لگا تھا یہ دیکھ کر نجومی نے فوراں توبہ کی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برطن کے کھانے سے تمام حاضرین کو کھلایا اور سب نے پیٹ بھار کر کھایا مگر اس برطن میں سے بہت بھی تھوڑا کم ہوا سبحان اللہ یہ شان ہے عرد علی شہر خودہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کیوش ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ ربارت